جہاں میں عام پیغام شہے احمد رضا کر دیں پلٹ کر پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں سے نہ کوئی غلطی ہوگی نہ گناہ ہوگا اسی لیے رب تعالیٰ نے ولایت کے لیے دو ہی شرطیں بتائیں کہ ایمان والا ہو میرا بندہ اور تقوی والا ہو مجھ سے ڈرنے والا ہو تو وہی تو میرا دوست ہے تو میرا دوست ہے میں اس کا دوست ہوں اس کو کہتے ہیں اولیاء اللہ اللہ کے دوست یہ دروازہ بند نہیں ہوا ابھی نبوت کا دروازہ بند ہو چکا رسالت کا دروازہ بند ہو چکا لیکن ولایت کا دروازہ کھلا ہے ہم میں سے آپ میں سے دنیا میں سے کہ وہی بھی بندہ مومن ایمان والا تقوی پرہزگاری اختیار کر لے اللہ سے ڈرنے والا بن جائے حرام کام نہ کرے خطا کار نہ کرے برا کام نہ کرے جھوٹ نہ بولے چغلی نہ کھائے اور حقوق ادا کرنے والا ہو اللہ کا بھی حق ادا کرے اپنے ماں باپ کا بھی حق ادا کرے اپنے مذہب کا بھی حق ادا کرے یہ سارے حقوق ادا کرنے والے ہی کو کہتے ہیں متقی پرہزگار آنکھوں کا بھی حق ہے کانو کا بھی حق ہے زبان کا بھی حق ہے دل دماغ کا بھی حق ہے ہاتھ پاؤں کا بھی حق ہے کیا حق ہے اس کا زبان کا حق یہ ہے کہ بندہ سچ بولے جھوٹ نہ کہے یہ زبان کا حق ہے یہ کانو کا کیا حق ہے بندہ اچھے کلمات سنیں اچھی باتیں سنیں نصیحت آموز بفتگو سنے قرآن کی تلاوت سنے نات مصطفیٰ سنے حمد باری تعالیٰ سنے یہ کانوں کا حق ہے اور دل دماغ کا حق یہ ہے کہ انسان کا دل جو ہے بادشاہ اور دماغ وزیر ہے کوئی بھی چیز کے تعلق سے آپ سوچتے ہیں تو پہلے وہ چیز دل میں آتی ہے کہاں آتی ہے دل میں اسی وقت اکثر بولتے ہیں گفتو میرے دل کی بات پوچھو تو یہ ہے میرے دل میں ایسی بات گزر رہی ہے میرا دل کا کہنا تو یہ ہے تو دل بادشاہ ہے پہلے یہاں آفی بات ہے تو یہ بادشاہ کیا کرتا اس آواز کو اس منصوبے کو جو بھی آپ کرنے والے ہیں وہ دماغ کے سامنے پیش کرتا ہے دماغ سے سوچتا بندہ یہ کام کروں کہ نہ کروں اس میں فائدہ ہے کہ نقصان ہے دل دماغ وزیر کے سامنے پیش کرتا ہے یہ دماغ فیصلہ کرتا ہے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تو محترم دوستو دل اور دماغ کا حق یہ ہے دل میں اچھی بات آئے برے خیالات نہ آئے دنیا کی محبت نہ آئے دل میں دین کی محبت ہو اسلام کی محبت ہو قرآن سے محبت ہو صاحبِ قرآن سے محبت ہو اولیاء اکرام سے محبت ہو اسلام سے محبت ہو شریعت سے محبت ہو یہ محبت دل میں ہو تو یہ دل کا آپ نے حق ادا کر دی ہے ہاتھ پاؤں کا کی حق ہے ان ہاتھوں سے کسی کی مدد کرو ان ہاتھوں سے کسی کا فائدہ کر دو ان ہاتھوں سے کسی کا بھلا کر دو یہ ہاتھوں کا حق ہے ان ہاتھوں سے کسی کو بلا وجہ مارو مت اگر آپ نے کسی کو بلا وجہ ہاتھوں سے مارا تو آپ نے گویا ظلم کیا بلا وجہ کے مار رہے ہیں اب تو مارنے کی حد تک نہیں معاملہ قتل کرنے کا معاملہ آ گیا ہے بلا وجہ کے قتل کر رہے ہیں آدمی کو کوئی وجہ ہی نہیں ہے قتل کیے جانے کی بے قصور آدمی ہیں اس کو مارا جا رہا ہے تو یہ ہاتھوں کا ظلم ہوا اور جو اپنے ہاتھوں سے ایک مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچائے بلکہ اس کا بھلا کر دے تو یہ اپنے ہاتھوں کا حق اس نے ادا کیا پیروں کا حق یہ ہے یہ پیروں سے چل کر کوئی بری جگہ نہ جائے سیندی خانہ شراب خانہ بار شراب کی دکان جبا سٹا خانہ جہاں جبا شرطوں سے کھیلا جاتا ہے سب حرام ہے سلام میں تو ان پیروں سے چل کر ایسی بری جگہ نہ جاؤ بلکہ ان پیروں کا استعمال کہاں کرنا ہے اللہ کے گھر کی طرف اللہ کے گھر کی طرف چل کر آو کسی ولی کے مزار پر چل کر جاؤ کسی بیمار کی تیمار داری کرنے جاؤ یہ پیروں کا حق ہے اس کو ادا کرو تو جو بندہ مومن ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر یہ سارے آمال سالحہ کو انجام دیتا ہے برائیوں سے اجتناب کرتا ہے حرام کاموں سے بچتا ہے اور حلال کاموں کو اختیار کرتا ہے وہی تو اللہ کا نیک اور متقی پرہزگار بندہ ہے جب ایمان والا متقی بن گیا پرہزگار بن گیا نیکوکار بن گیا وہی تو اللہ کا ولی کہناتا ہے اور جب اللہ کا ولی بن جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتا ہے کس سے جو اللہ کا ولی ہو گیا اس سے اللہ تعالیٰ خود محبت کرتا ہے اس سے اللہ محبت کرے یہ پہ ماملی چیز ہے بہت بڑی یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ اپنے بندے سے محبت فرمائے محبت صرف ایسی محبت نہیں ہوتی ہے بلکہ اس محبتِ الٰہی کا فیضان یہ ہے فبصرہُ الَّذِي يُبْسِرُ بِهِ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا تو اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ بندہ دیکھتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے نور سے وہ دیکھ رہا ہے اللہ کی طاقت و قوت سے دیکھ رہا ہے تو نہ زمین حائل ہوتی ہے نہ کوئی دیوار آڑے آتی ہے نہ کوئی پہاڑ نہ کوئی پتھر نہ کوئی درخت تمام ہجابات ان کی آنکھوں سے اڑ جاتے ہیں جیسے ہم لوگ قریب کی چیز دیکھ لیتے ہیں اولیاء اللہ دور دور تک کی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھ میں اپنی نورِ بسارت و بصرت عطا فرما دیا وہ دیکھ رہے ہیں اس لئے سرکارِ غوثِ پاک کیا فرماتے ہیں سرکارِ غوثِ پاک خود فرمانا ہے لکھ رہے ہیں اپنے قصیدہ میں قصیدِ غوثِ یا نام ہے اس کا ہر جمعیرات کو یہاں پڑھا جاتا ہے رضا جامے مسجد میں مرکزِ اہلِ سنت میں ہر جمعیرات کو اسی کا یہ شعر ہے نَزَرْتُ إِلَا بِلَادِ اللَّهِ جَمْعًا قَخَرَضَ لَتِنْ عَلَى حُکْمِ اتِّسَالِي میں اللہ تعالیٰ کے تمام شہروں کو تمام ملکوں کو ایسے دیکھتا ہوں ایسے دیکھتا ہوں جیسے کوئی ہتیلی میں اپنے رائی کا دانہ رکھ کر رائی کے دانے کو دیکھ لیتا ہے میں اسی طرح اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات کو دیکھتا ہوں یہ دیکھنے کی طاقت کہاں سے آئی یہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کا فیضان ہے اللہ کے دوست ہو گئے اللہ ان کا دوست ہو گیا جب اللہ ان کا دوست ہو گیا تو کیا ہوا ان کی آنکھ میں اللہ تعالیٰ نے وہ نورِ بصر و بصیرت عطا فرمایا کہ بیٹھتے کہیں ہیں نظر کہیں اور ان کی رہتی ہے بیٹھتے فرض پر ہیں عرش عظیم پر نظر ہوتی ہے بیٹھتے ہیں چٹائی پر لوح محفوظ پر ان کی نگاہیں ہوتی ہیں یہ معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہے کہ امتِ محمدیہ کے لیے بھی ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے بند نہیں ہوا ولی بن سکتے ہیں محنت کر کے کوشش کر کے مجاہدہ کر کے تسکیہ نفس کر کے آپ اللہ کے ولی بن سکتے ہیں کوشش کرو نا پہلے زمانے میں ہزاروں ہزار اولیاء پیدا ہوتے تھے ہزاروں اولیاء ہوتے تھے جیسے کہ بغداد شریف جو مدینت الاولیاء ہیں ہر ایک محلے میں وہاں کے بستی میں دس دس ہزار اولیاء اکرام کے مدارہ کتنے اولیاء ہیں ایک بستی کی بات کر رہا ہوں میں محلہ جیسا ہی علی نگر ہے ساداپ نگر ہے شاہین نگر ہے ایک بستی ہے ایک ایک بستی میں دس دس ہزار اولیاء اکرام ہوتے تھے آج کیوں نہیں ہو رہے ہیں بستی تو بستی چھوڑو پورے شہر میں آج کوئی اللہ کا ولی پیدا ہو رہا ہے کیوں نہیں ہو رہے ہیں یہ ایک غلطی نہیں دو غلطی نہیں ہزاروں غلطیوں کی وجہ سے آج اولیاء اکرام کا ظہور نہیں ہو رہا ہے ماں باپ بنیاد ہیں ماں اور باپ دونوں بنیاد ہیں نا اولاد کی ذریعہ اولاد کا یہی ہیں دونوں تو یہ دونوں متقی ہونا ماں بھی متقیہ ہو باپ بھی متقی ہو تو ایسوں کی اولاد نکوکار بن کے پیدا ہوتی ہے پرہزگار پیدا ہوتی ہے وہ سلسلہ مفخود ہو گیا ہے نہ مردوں میں تقویبالی بات باقی رہی نہ عورتوں میں اللہ ما شاء اللہ ہوں گے چند لوگ جو اللہ سے ترنے والے ہیں بہت کم لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان بھائی کو متقی پرہزگار بنائے اور حلال غزہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے ہم دعا بھی مانگیں اللہ سے اللہ ہمیں جو تو روزی عطا فرمائے تو حلال روزی عطا فرمائے حرام چیزوں سے ہمیں بچا لیں حرام کاموں سے بچا لیں تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ جب آپ اپنے اندر پائیں گے اور جذبہ محبت بیدار کریں گے اور تقویبالی بات بیدار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا دوست بنا لے گا من کانا للہ فکان اللہ اللہ جو بندہ اللہ کا ہو جاتا اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے دینے نبی سے جو ہو بے گانا اسے دل سے جدا کر دیں پدر مادر برادر ما لو جاں ان پر بہت بے گا رگ سکتیا ہے For戌